بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان بیت المال میں پورے پاکستان کے مرد اور خواتین کے لیے جوبز کا اعلان ہوا ہے ان جوبز کی آپ کیسے ایڈورٹائزمنٹ چیک کر سکیں گے ان کا فارم کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے اور فارم ڈانلوڈ کرنے کے ساتھ اپلائی اور کہاں پہ آپ نے فارم کو سممیٹ کروانا ہے فیز کہاں پہ جمع کروانی ہے مکمل انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے اونلائن چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اور ویب سیٹ اوپن کریں سیجاوبسٹی ڈاٹ کام جہاں پہ آپ کو تمام جوبز کی الرٹس ورڈ سپ کے تھرورٹ مل سکتی ہیں اس ویب سیٹ پہ لانے کا مقصد یہ ہے انٹرنیشنل ویزو جوبز کی انفرمیشنز بھی سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کسی بھی کنٹری کی جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں سبس پروگرم کی بھی جوبز کا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے پانچ سو پچانوے سے زیادہ ویکنسز کے لیے چھے اپریل دو ہزار بائیس تک پریمری سے لے کے بیچورر تلیم تک والے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے کون کون سی جوبز ہیں اکانٹینٹ کی ہیں ڈیٹرنٹی اپریٹر ہے ڈسپیج رائیڈر ہے ڈرائیور ہے جنریٹ اپریٹر ہے جونیر کلرک ہے مالی ہے نائب کاسپ سکیورٹی کارڈ سویپر ہیلپر اور بھی کافی زیادہ ویکنسز کی آپ کو دیٹیلز ملیں گی دو ایڈورٹائزمنٹ ہے کس پوسٹ کے لیے کون سا سکیل رکھا گیا ہے اور آپ کو کیا الیزیبیلٹی کرائیٹریہ کمپلیٹ کرنا ہے جیسے ایکزمپل یہ تو ساری ویکنسز کی سکیل وائز ڈیٹیلز آپ کو مل رہی ہیں دوسرے کے لیے آپ کو یعنی کہ ڈیٹر انٹری اپریٹر کے لیے چودہ سکیل کی ویکنسز ہیں الیزیبیلٹی کرائیٹریہ ڈیٹر انٹری اپریٹر کے لیے مینیمم آپ کی سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے بیچورٹ تعلیم کی کمپیوٹر سائنس ٹو ایئر ایکسپیرنس آف ادر بیچورٹ ٹو ایئر ڈی آئی ای ہونی چاہیے فیزیکلی کرائیٹریہ آپ کا سیکیورٹی کارڈ کا کیا ہوگا میلز کی ہائٹ پانچ پوچھ تین انچ ہونی چاہیے چسٹ تیچ تیس زرب چونتیس ہونی چاہیے اور آپ آکے اس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے یہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اگر زوم ان کر کے دیکھیں گے تو واضح طور پر ساری انسٹرکشنز آپ کو ملیں گی کہ آپ اس کے لیے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کس پوسٹ کے لیے کونسا سکیل ہے کتنی ویکنسز ہیں کیا ایش لیمت درکار ہے کس صبح میں کتنی ویکنسز ہیں اور آپ نے کیا کیا کرائیٹریہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ جب یہ ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کلک یہ اگر بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے اوٹی ایس کی ویب سائٹ پر جا کے آپ کو آپ کے لیٹر جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا فارم ملے گا فور ایگزمپل جیسے میں اکاؤنٹنٹ کلر کے لیے فارم دیکھنا چاہتا ہوں اس کی لازڈیٹ 6 اپرل 2022 تاب سبھی پوسٹ کی ایک ہی لازڈیٹ ہے ویو پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس نیکس پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کو میں زوم ان کر کے دیکھ سکتا ہوں اور اس کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ بات میں انانونس کی جائے گی ریجیسٹریشن فارم پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس اس کا فارم کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا آپ ٹیسٹ سٹی اپنی مرضی سے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اسلامباد یہ سے لے کہ آپ کو یہاں پہ مردان بنو تک تمام سٹیز کی ٹیسٹ سٹی کی ڈیٹیلز ملیں گی اس کے لیے چلان فارم آپ نے جو جمع کروا سکتے ہیں بیل کلفلا میں ایچ بی ایل حبیب بینک لیمیٹڈ میں ایل آلائیڈ بینک لیمیٹڈ میں آپ فیض جمع کروا سکتے ہیں اور اس کا جو چار پیجوں کا فارم ہوگا آپ جس بھی ڈومی سیل کے حامل ہیں یعنی کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں اپنا ڈومی سیل سٹی لکھیں جیسے میں گجرہ ملہ سے ہوں اپنی تصویر لگائیں بیسک ساری انفرمیشن سٹائب کریں اور اپنا آپ نے آ کے یہاں پہ جو جیسے اگزمپل میٹرک آپ کی کونسی ڈگری میں ہیں میجر سبجیکٹ آپ نے سائنس آرس میں کونسے سال میں ڈیٹ منت ایئر آپ نے سپیشلی یہاں پہ منشن کرنا ہے انہوں نے ہائلائٹ کی بھی ہے چیز اور ٹین مارکس آپ کے میٹرک میں کتنے تھے ٹوٹل کتنے تھے اور انسٹریٹیوٹ آپ نے کونسے بورٹ سے کیا ہے اسی درہ ہم باقی بھی آپ نے ساری کالیوکیشن سٹائب کرنی ہے یہاں پہ بیسک یہ بھی انفرمیشن ساپ کو ٹک کرنی پڑے گی مسلم نون مسلم آپ اگر ہدا نہ حاصل دیسیبل تو نہیں ہے میل فیمل جو بھی ہیں اور نیچ سے آنے کے بعد اگر آپ کے باس کوئی ایکسپیرینس ہے کسی بھی ارگنیزیشن کا ڈیزگنیشن کب سے کب تک کا ہے وہ بھی آپ مینشن کریں اس سے آپ کو بینیفیٹس ملے گا ایکسپیرینس پرسن کو سگنیچر کے بعد تھم بھی امپریشن آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ ڈاکرمنٹس لازمی ریڈ آٹ کر لینے ہیں آپ نے فوٹوگراف اپنا اٹیچ کرنا ہے آپ نے اریجنل بینک ڈیپوزٹ سلیپ اٹیچ اون دا بینک سائٹ آف ایفلیکیشن فارم سین ایسی کپی اٹیچ اوف دا آن دا بینک سائٹ آف ایفلیکیشن فارم ٹھیک ہے آپ نے یہ یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے ڈاکرمنٹس اٹیچ کرنے کے بعد اس اڈریس پہ آپ نے فارم کو سمیٹ کر دینا ہے وہ مزید انفرمیشن کے لیے اس نمبر پہ کال بھی آپ کر سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد آپ کو لاسٹ میں اس کا چلانفہ مل جاتا ہے جو کہ آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے ایچ بیل، الائیڈ بینک اور یو بیل کی الائیڈ بینک، الفلا اور ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی فیس 300 روپیز ہوں گے اگر آپ الائیڈ بینک میں جمع کروائیں گے تو 325 روپے آپ سے لیے جائیں گے آپ نے ایک اوٹی ایس کو جو کہ اس فارم کے ساتھ آپ نے بھیجنا ہے اور ایک سلپ آپ کی بینک میں سنبھال کے رکھ لیں گے اس کا جب ٹیسٹ آناؤنس ہوگا وہ آپ کو وایا میسیج ای میل وصول ہوگا جس کو آپ نے رسیب کو جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے جا کے ٹیسٹ دینا ہے اور اس اوپرچورنٹی کو گین کرنے کے لیے اگر آپ الائیڈ بیلٹی کرائیڈی پر پورا اترتے ہیں تو گین کر سکیں گے پاکستان کی کسی بھی ٹی اپارٹمنٹ کی سب سے بہلے جاپس کی انفرمیشنز گورنمنٹ کی کوئی بھی سکیمز کی انفرمیشنز انٹرنیشنل ویزو جاپس کی انفرمیشنز گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی انفرمیشنز تمام الٹس جاننے کے لیے وزٹ کرتے رہے سیجاپسٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ اور ورڈ سے آن لائن چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن آن رکھیں اور ویڈیو کو لائک کسا لازمی شیئر کریں آپ کے ساتھ آپ کے دوستہ باب اور رشتہ دار بھی اس طرح کی اچھی اپرچورنٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ